بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو جہاں کے تمام طرف حیر جو ہے وہ آپ کو آپ کے سبھی اپنوں کو عطا کرے اور دو جہاں کا تمام طرف شرح اس سے محفوظ رکھے آج جو ہمارا پر پروگرام ہوگا وہ جمن کی صورتحال پر ہوگا جہاں پر ایک بہت بڑا ہیومن کرائیسز جو ہے وہ جو ہے پنپ رہا ہے اور وہاں پر معصوم بچے مائے اور جو انسان ہیں وہ ان کی جو زندگیہ ہیں وہ خطرے میں ہیں اور اس وقت سمام عالم جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں پر کہت پیدا کیا جا رہا ہے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے حالات اور زیادہ سنجید سیریس ہو چکی ہیں اور وہاں پر جو بھی خوراک آتی ہے وہ امپورٹ ہو کے آتی ہے وہاں پر ان کی کوئی پرڈکشن خود سے نہیں ہوتی اور اس عمر میں مہنگائی بھی اس سے زیادہ ہے انیمپلائیمنٹ ہے اور جنگی صورتحال کے باعث محصوم بچے مائے مرد عورتیں اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ عذیتناک صورتحال سے جو ہے دو چار ہیں اس لئے بحیثیت مسلمان بحیثیت حسینی بحیثیت یا ہم سب کو بحیثیت انسان جو ہے اس کرائیس پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حصے کا رول پلے کریں اور یمن کے حوالے سے اپنی اپنی آواز اٹھائیں کم سے کم پانچ دس چار دو جتنے میسیجز آپ اپنے دوسری چیزوں کے اوپر فضولیات کے اوپر کر لیتے ہیں کچھ آواز اپنے بہن بھائیوں کے لیے اٹھائیں جو اس وقت آپ کی مدد کے آپ کی آواز کے بکار کے ضرورت مند ہیں اور ہم اس میں آج بات کریں گے یمن کے موضوع کے اوپر جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ اور آخر کس چیز کا حصہ ہے کون سب بڑا پلان ہے جو اس کے پیچھے ہے اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں کون سے ممالک کیسا رول پلے کر رہے ہیں اور اس رول سے جو ہے کیا آگے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہاں کے لوگوں کی کیا صورتحال ہے نہیں سب باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جو مہمان جن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے اس متعلق مزید جانتے ہیں نظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منی حسین شاہ صاحب کے انیلسٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشن اور کرنٹ افیرز کے ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یمن کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے سعودی اور ہوتی جو افراج ہیں ان کے اندر نبرت ازمائی چل رہی ہے وہاں کی جو عوام ہے وہ کیا فیس کر رہے ہیں اور اس خطے پر اس سب کے اثرات کیا ہوں گے اور ہماری جو ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا اور اس سے ہماری جو مثلا پاکستان ہے اس پر کیا فرق پڑ سکتا ہے یہ آپ پڑھیں گا اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہیں گے سید منیر حسین شاہ صاحب کے آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ پروگرام بھی شامل ہوئے ٹاپک کے طرف بڑھنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گے کہ تھوڑا سا بیگرانڈ ان لوگوں کے لیے جنہیں اس ساری جو جنگ کا ہے جو یمن اور سعودیہ کے بیٹ چل رہی ہے اس کا بیگرانڈ نہیں پتا ان کے لیے ایک اگر تھوڑا سا بریف انٹرڈکٹر ان کے لیے دے سکے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ میں آسکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کا ہیومن کرائیسز اس وقت چل رہا ہے تاکہ وہ جان سکے بیگرانڈ میں کیا اس کے سٹوری ہے اس سے پہلے کہ ہم یمن کے موضوع پر بات کریں اور یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اور یہ جو کرائیسز ہے جس نے پورے خطے کو اپنی پوری دنیا کو اس نے متعقید میں ایک نکتے کی طرف سب سے پہلے اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین اس نکتے کی طرف متہ ہوئے کیونکہ جب ہم اس کرایسز چل رہا ہے تو یہ ہماری نکتہ اس سے مربوط ہے تو اشارہوں کے سب سے پہلے پورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف اشارہ دنیا کی اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ جب اس وقت اگر عالمی تناظر میں اگر آپ اسلامی جائزہ تو آپ کو تمام اس کے اندر موسٹلی جتنے بھی اسلامی مالک ہیں اس میں آپ عراق کو دیکھ لیں شام کو دیکھ لیں یمن کو دیکھ لیں لیبیا کو دیکھ لیں ایران کو حتی ایران کو دیکھ لیں بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھ لیں تو یہ تمام نائجیریہ کو دیکھ لیں جو ایک بہت بڑی مثال ہے تو یہ جس وقت آپ کو تمام اسلامی مالک جو ہیں وہ ایک شدید دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں مختلف کس کے اندر کوئی ہے کسی مور کے اندر کوئی معاشی جنگ نافذ ہے یعنی آج اگر آپ دیکھیں تو جنگ کا ایک پورا سینیریو بدل چکا ہے اس جو مادرن ایرہ ہے اس نے جنگ کے پورا جنگ کے جو ڈائنیمکس ہیں اس کو تبدیل کر کے رکھتی ہے کسی زمانے میں جنگ کی ڈائنیمکس بلکل مختلف ہوا کرتی تھی ابھی آپ دیکھیں تو جنگ کی ڈائنیمکس بلکل بدل چکی ہیں معاشی جنگ بھی ہے آپ دیکھیں ڈائریکٹ جنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک میڈیا وار بھی چل رہی ہے اس کے بعد ایک ثقافتی جنگ بھی نافذ ہے مختلف جگہوں پر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اپنا سوشل وار بھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر آپ اسلامی ممالک کا اگر صرف تجزیہ کریں تو آپ کو اس وقت کوئی ملک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ نظر آ رہی ہو کوئی اسلامی ملک ایک پیسفلی اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ارتقاء کی طرف ایک ایولوشن کا پراسس تہہ کرنے کی طرف جو ہے وہ لو کے جا رہا ہو آپ کو ہر طرف اپنا تفریح نظر آتی ہے اس کے پیچھے ایک گریٹر پلان ہے اور جب آپ اس گریٹر پلان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب ہم یمن کی طرف بڑھتے ہیں اور یمن اور سعودی عرب کا تو یہ کیونکہ اس گریٹر پلان کا ایک حصہ ہے اس لیے میں نے اس نکتے کی طرف عوام کا عوام کو اس طرف متوجہ کرانا جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ جب آپ ایک پورے پلان کو ایک انٹرنیشنل پلان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب آپ یمن کو تجزیہ کریں گے تو آپ ایک بہترین انداز میں اس کا تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم کی جان کی طرف کہ یمن کا کرائیسز بریادی طور پر ہے کیا جیسے کہ کہا کہ بہت سارے عوام اور یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس طرف اشارہ کروں آپ نے اچھا کیا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر آپ عالمی طور پر آپ اپنے 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 سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ عام عوام سے پوچھیں کہ یمن کا مسئلہ ہے کیا سعودی عرب یمن سے کیا چاہتا ہے آخر مسئلہ کیا ہے کہ اس نے یمن کے اوپر جنگ نافذ کی ہے تو موسٹی لوگ آپ کو یہ ایک فیکٹس ان فگرز ہیں کہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ جو کہہ بلکہ میں مطاعت اندازی کے مطابق کہوں کہ سکسٹی پلس لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں بنیادی طور پر جو ایشو ہے وہ ہے کیا سعودی عرب اور یمن کے درمیان اصل ایشو ہے کیا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ چھ سال ہوگے اتنی پلانگ جو ہے وہ وار جو ہے چل رہی ہے جس میں اتنا بہت بڑا انسانی کرائیسز پیدا ہو چکا ہے جس کو دنیا کا سب سے بڑا کرائیسز کا نام دیا گیا ہے تو لوگوں کو اس کی بارے میں بلکل بھی آگائی نہیں ہے اور یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی ایشو سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ایک بقائدہ منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بنیادی ایشو کو بھول کے اور سکینڈری ایشو کی طرف چلے جائیں اور یہ بقائدہ میڈیا وار کے ذریعے یہ سارا کچھ پلان کیا جاتا ہے تو اصل میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو ہم یمن کی جنگ کو دوزار پندرہ سے بھی جب سے وار سٹارٹ ہوئی تھی اس کو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا پیچھے ایک پیز لے کے چلتے ہیں دوزار بارہ میں جب عرب بہار کے نام سے عرب سپرنگ کے نام سے ایک شورشیں بپا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مختلف ممالک کے اندر جو ہے لوگوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا مومٹس چلائیں جس کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا عرب بہار کا نام دیا گیا تو دوزار بارہ میں یمن کے اندر علی عبداللہ سالے کی حکومت تھی جن کو عرب سپرنگ کی آڑ کے اندر وہاں پر بقاعدہ طور پر سعودی بیکٹ ایک احتجاج کے ذریعے شورش کے ذریعے ایک ریسٹلیس کے ذریعے بقاعدہ طور پر وہاں پر یمن کو جو ہے وہ انارکی کی طرف لے کے جایا گیا اور پھر جب وہاں پر صورتحال اس حد تک تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی تو اس وقت علی عبداللہ سالے کو مجبور کیا گیا اس عرب سپرنگ کی آڑ کے اندر کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے اور بقاعدہ طور پر پھر جب وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے یہ دوزار بارہ کی بات ہے اور یہ کیونکہ یہ اس کا تسلسل ہے کہ دوزار پندرہ میں یمن کی جنگ نافذ ہوئی یہ بقاعدہ دوزار بارہ کا ایک تسلسل ہے کہ آپ اس سے پیچھے جب علی عبداللہ سالے جو کہ ایک عوامی لیڈر تھے اور عوامی بوٹوں سے منتخب ہو کے آئے تھے ان کو بقاعدہ عرب سپرنگ کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا اور بقاعدہ گلف کنٹریز اور سعودی عرب اس میں خصوصی طور پر انوالو تھا اور سعودی عرب کے جو پہلے سے بقاعدہ منصوبہ بندی تیار تھی اس حوالے سے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جو کہ جیسے کہ آپ دیکھیں ہر مملکت میں ہر ممالک کے اندر عالمی استعمار کے لوگ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اپنی حوست پرستی کی وضع سے جو ہے وہ اپنے ملکی مفادات کو بیچنے کے لیے اور غداری کا رول پلے کرنے کے لیے ہر جگہ پہ ہر سرزمینوں پر آماد ہے یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے چلتا رہے گا تو اس لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر علی عبداللہ صالح کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے اپنے وہ لوگ جن کے ساتھ وہ پہلے سے الائنس میں تھے پہلے سے رابطوں میں تھے بقاعدہ ایک منصوبہ بندی تھی کہ ہم اس عرب سپرنگ کی آڑ میں کیسے اس یامن کیا پورا ایک سینیریو اس کو تبدیل کریں گے کیسے اس پورے اس سلسلے کو حکومت کو ٹاپل کر کے سعودی بیگت حکومت کو اقتدار میں لائے جائے گا علی عبداللہ صالح کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن دور کیا گیا اس عرب سپرنگ کی آڑ میں اور اس کے بعد منصور حادی جو ان کا کٹھ پتلی تھا جو ان کا بقاعدہ طور پر ایجنٹ تھا جو ان بقاعدہ طور پر سمجھ لیں کہ آپ پرنٹ مین تھا جس کے ساتھ بقاعدہ یہ منصوبہ بندی کے ذریعے انہوں نے یہ سارا پورا پلان جو تھا چاک آؤٹ کیا تھا اور پھر منصور حادی کو انہوں نے بقاعدہ طور پر اقتدار سمجھ دیا وہ ایک ان کو جو ہے ابوری صدر کے طور پر وہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر منصور حادی کو اس پوری جامع منصوبہ بندی جو کہ پہلے سے تیار تھی دو ہزار سے پہلے کی تیار تھی کیونکہ عالمی استعمار پوری دنیا کے اندر جو ون ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت وہ پوری دنیا کے خطوں کے اندر اپنے اپنے ایجنٹس کے ذریعے بقاعدہ ایک لابنگ کا سلسلہ اور ایک سازش کے سلسلے کے تیار پوری منصوبہ بندی ان کی ہمیشہ سے چلی آ رہی گیا تو وہ جب انہوں نے منصور حادی کو لے کے آگے تو منصور حادی نے پھر آ کر بقاعدہ طور پر سہودی مفادات کے لیے کام کرنا شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کا جو متوفقہ آئین تھا جو یمن کا متوفقہ آئین تھا اس آئین کے اندر انہوں نے بقاعدہ طور پر آئین کے اندر تبدیلی کرنے کے بارے میں پہلا کا مطالعہ جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے وہ آئین جو یمن کے عوام کے حقوق اور یمن کے عوام کے مفادات کی بات کرتا ہے آپ نے اس آئین کے اندر بقاعدہ طور پر ایسی امنٹمنٹس کرنی ہے ایسی تبدیلی کیا کرنی ہے جو کالکور سعودی عرب کے اور ان کے جو باقی ان کا الائنس ہے اور خصوصی طور پر جو عالمی استعمار ہے امریکہ اور اسرائیل ان کے مفادات کو بقاعدہ طور پر مکمل طور پر ایمپلیمنٹ کیا جا سکے آپ نے فرسٹ فیز کے اندر کیونکہ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے زیر سایا کسی مملکت کا نظام چلایا جاتا ہے آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے آئین ہی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ پوری مملکت کی معیشت پورا ایک یعنی ہیومن چارٹر ہوتا ہے تو جب آپ آئین کے اندر جب تک کوئی امانڈمنٹس نہیں کرتے آپ یقیناً کوئی اگر اس کے ایسی بھی کبھی بھی کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتے ہیں یا آئین سے بالا تر اگر کوئی ایسی آپ موکمنٹ چلاتے ہیں تو آپ کو کل کو پھر یقیناً اس ان کے اس کی سامنا کرنا پڑتے ہیں لہٰذا سب سے پہلا کام ان کو یہ دیا گیا کہ آپ نے ایک ایسے غیر ارادی طور پر آئین کے اندر تبدیلی کرنی ہے تاکہ ہمارے مفادات کا برپور طریقے سے تحفظ کیا جا سکتے ہیں انہوں نے منصور حادی نے پھر اس کے بعد بقاعدہ طور پر اس پر مختلف پارٹیز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا انہوں نے ڈرافٹ تیار کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس پر کام کرنا غیور اور غیرتمند جو عوام تھے جو اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ جو عوام کے مفادات کے ساتھ جو ہے وہ سنسیر تھے وہ مخلص تھے انہوں نے اس چیز کو بروقت بھام لیا کہ یہ ایک بقاعدہ ایک بہت بڑا گریٹر پلین ہے جس کے تک یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے انہوں نے انہوں نے آئین کے اندر تبدیلیوں کی مخالفت کی انہوں نے برپور طریقے سے مضامت کی انہوں نے اعتجاج کیا انہوں نے اپنا پروٹیس کروایا انہوں نے مختلف پارڈن بورڈ لیا یعنی جمہوری طریقے تمام جتنے اختیار جا سکتے تھے انہوں نے برپور طریقے سے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کی برپور مخالفت کی کہ آئین جو کہ ایک قائدہ تیش آئین ہے اس کے اندر کسی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی دیکھیں جب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب دنیا یونی پولر دنیا تھی اس کے بعد بائی پولر دنیا ہوئی پھر ملٹی پولر دنیا کی طرف جو ہے وہ انسانیت نے سفر کیا ہے اور اب آپ دیکھیں مختلف پہلے ایک سپر پاور تھی امریکہ اس کے بعد رشیا سپر پاور بنا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چائنہ اس وقت ایک معاشی سپر پاور اس کے علاوہ میڈل ایس کے ذرا آپ دیکھیں تو اس وقت مقامتی بلاک اور مصامتی بلاک جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک ریجن میڈل ایس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن کے اوبر ہے جس نے نائنٹی سکس ممالک کو شکست دیتے ہوئے بقاعدہ دائش کو جس کے پیچھے بقاعدہ چھانوے ممالک آلموس اس کو بقاعدہ کی بیگ تھی اور انہوں نے اس کو مضامتی بلاک نے شکست دی تو دنیا جب سے یونی پولر سے ملٹی پولر دنیا کی تفٹ ہوئی تو وہ طاقتیں جن کے ہاتھ سے طاقت کا نشہ ان کے ہاتھ سے جب طاقت چھنتی کی نظر آئی تو ان طاقت کے نشے نے ان کو مفبور کیا کہ وہ ریزسٹ کریں یہ وہ ریزسٹنس ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بقاعدہ طور پر منصوبہ کہ کیسے دیکھیں یہ بقاعدہ انسانی فطرت کا حصہ ہے یہ اور خصوصاً وہ طاقتیں جو کہ عالمی طاقتیں رہ چکے وہ اپنی طاقت کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور نہ ہی یہ بقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی اگر عالمی طاقت کو اگر آپ دیکھیں جس نے بھی اپنی طاقت کو چھنتے ہوئے دیکھا تو اس نے زیادہ رول پلے کی ہے تو اس وقت آگا آپ دیکھیں تو جب یونی پولر دنیا تھی امریکہ کا رول اس وقت امریکہ کے ہاتھ سے طاقت چھنتی یوں نے ذر آئی تو امریکہ اس وقت اگریسیف فرنٹ فوٹ پہ آکے اس نے اگریسیف رول پلے کرنا شروع کیا چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل افیرز کے حوالے سے باقی ممالک کے ساتھ ریلیشن کی بات ہو یا اگر عالمی طور پر آپ انٹرنیشنل کنسپیریسی تھیوری کی بات ہو تو آپ یہ ساری کے پیچھے عالمی استعمار کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی بقاعدہ طور پر ایک پوری منصوبہ بندی ہے تو انہوں نے اپنے اس طاقت کو جو کہ مختلف آگے جا کر بلوکس میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئی ان کو انہوں نے اس چیز کو اور پر دوبارہ ری گین کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے ممالک جو کہ بظاہر کمزور ممالک تھے آپ دیکھیں ہمیشہ جب آپ وار کرتے ہیں تو آپ ایک طاقت وار کیوں کرنی کی بجائے کمزور وار کے طرح کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کچھ ایسے ممالک کو آپ پیغام دیتے ہیں جو ممالک آپ کی سپر طاقت کو چیلنج کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں تو آپ کے ایک دستور ہے کہ کمزور ترین شخص کو مار کر آپ باقی لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ہماری ریٹ کو چیلنج کیا تو یہی انجام تمہارے ساتھ ہوگا اور اس کام کے لیے ہمیشہ سب سے سب سے ایزی تارگٹ جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایزی آپ کے لیے جو ایک ابجکٹیو ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یمن کیونکہ دیکھیں فلسطین کی طرف یمن کی طرف یا ان ممالک کی طرف جو بظاہر کمزور ممالک ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ایک پلان کا حصہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ بنایا گیا کہ ان کو جب ٹارگٹ بنائیں گے ایزی اداف ہے کہ ان کو اتنی جلدی سے حاصل کر لیں گے اور اس کے ذریعے ہم باقی ممالک کو پیغام دیں گے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئیں گے آپ افغانستان کی مثال دیکھ لیں کہ افغانستان جب چڑھائی کی گئی تو پاکستان کو بقاعدہ طور پر جنرل مشرف کے دور بے جا گیا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے پا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے افغانستان پر چڑھائی کی اور اس کا انجام آج تک ہم بگت رہے ہیں آپ اس کے یعنی میں سامنے ہیں ہمیشہ کمزور ترین جو اپنا ٹارگٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اچیو کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی جو ہے وہ آپ پر آپ کو انویسمنٹ بھی بڑی کرنی پڑتی ہے آپ آپ ایک سپر پاور سے جب آپ لڑتے ہیں تو آپ کو بہت بڑے پلان اور بہت بڑے منصوبے ایک بہت بڑے ریسورسز بہت بڑے ایک ایک اینرجی کی ضرورت ہوتی ہے بہت بڑے الائنس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے آپ ہمیشہ کمزور ترین ٹارگٹ کے لیے کہ آپ کو نہ اتنے بڑے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے نہ آپ کو بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے ذریعے اس کی آڑ میں باقیوں کو پیغام پہنچاتے ہیں تو یمن کے وہ بقاعدہ طور پر عالمی استعمار کی سازش کے تیت بقاعدہ انہوں نے سب سے پہلے دوزار بارہ میں علی عبداللہ صالح کی حکومت کو ٹاپل کر کے اپنا ایجنٹ لانے کی کوشش کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منصوبہ بندی کہ یہ نکل گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ٹاپل کرنے کے بعد جو ہے وہ منصور حادی کو جب انہوں نے برسر اقتدار لیا تو منصور حادی کو اس میں بقاعدہ طور پر ہمیں بقاعدہ بوت کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک وے میں یہ کام کرنا بڑا مشکل تھا جس کے بعد دوزار پندہ کے اندر انہوں نے تمام طرح عوامی مخالفت کو منصور حادی نے بالہ اتاق رکھتے ہوئے یک طرف طور پر اس آئین کو نافذ کرنے کی جب کوشش کی تو اس وقت برپور مضامت جو ہے وہ انصار اللہ نے فرنٹ پر عوامی جذبات کا برپور طریقے سے اظہار کیا اور منصور حادی ریزائن کر بنا پڑا اور امریکہ کے مفادات کو جب نقصان پوچھایا تو وہی بات جو ابھی ہم نے تھوڑی جر پہلے کی تھی کہ وہ یونی پولر دنیا وہ طاقت جس کی جہاں پر طاقت کا ارتقاظ ایک ایک میور پر اور ایک نکتے پر ہوتا تھا جب اس نے دیکھا کہ ہمارا ایک فرنٹ مہین جو کہ اس پورے میڈل ایس کے اندر شاہ ایران بقاعدہ ایران کے امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ میرے سے میرا ایک اتنا اہم ملک جو اس پورے خطے کے اندر میرے لیے ایک فرنٹ مہین کا رول پلے کرتا تھا جب وہی مجھ سے چھن گیا تو اس کا مطلب پورا خطہ میرے آت سے چلا گیا اور عملی طور پر بھی ایسے ہی ہوا تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنی دوبارہ طاقت کو ریکہن کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایران کے انقلاب کے فورن بعد ایٹیز کے اندر جب صدام حسین کے ذریعے وہ بھی ان کا اکٹھ کتلی تھا جس کے ذریعے ایران پر حملہ کروایا گو کہ وہ آٹھ سالہ جنگ اتنی یعنی اصحاب شکن جنگ اس کے باوجود ان کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم جو ہے وہ ایک کمزور ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے باقی ممالک کو اپنے لوگوں تک پیغام پہنچائیں تا کہ وہ ہماری ریٹ کو جو ہے وہ اسی طرح تسلیم کریں جیسے کہ اس سے پہلے یونی پورلر دنیا میں ہوا کرتی تھی لہٰذا انہوں نے وہاں پر اپنی سٹریٹیجی اپنی سٹریٹیجی جو ڈیزائن کی ہوئی تھی اس کو تبدیل کیا اس کے بعد انہوں نے پھر کمزور ممالک کی طرف رفت کیا جن میں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ اس خطے کے باقی ممالک جیسے کہ سعودی عرب ہے یا باقی کوہت ہے اس کے بعد صدام کے ذریعے انہوں نے کوہت پر بھی حملہ کروایا تو یہ ایک بقاعدہ تو انہوں نے پلان ٹو کا ایسا تھا اس کے ذریعے انہوں نے بقاعدہ اپنی اس طاقت کو چھینی ہوئی طاقت کو لوگوں کے لوگوں یعنی جس طرح ایک شیر جب اس کو زخمی کیا جاتا ہے تو وہ ایک خونخوار عالت میں سامنے آ جاتا ہے تو اس کی بعد امریکہ نے ایک خونخوار دریدے کی طرح جو ہے وہ سامنے آ کر اس نے اس پورے خطے کو جہاں پر اس کا ایک فرنٹ مین جس کو اس کے فرنٹ مین کو ٹاپل کیا گیا تھا اور ڈائی آزار سالہ شنشیت کا خاتمہ ہوا تو اس نے خونخوار دریدے کی صورت میں آ کر اس پورے خطے کے حوالے سے اپنی پولیسی جو ہے وہ فوری طور پر اگریسیوی تبدیل کی اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اسی یمن کے مسئلے کی طرف کیونکہ ہم یمن پر بات کر رہے ہیں تو جب دوزار بارہ میں علی عبداللہ سالے کی حکومت کو عرب سپرنگز کارڈ میں پاپل کرنے کے بعد منصور آدھی آیا اور اس نے ایک آئین کو تبدیل کرنے کے کوشش کی اور اس کے بعد یمن کی انصار اللہ کی طرف سے عوامی ایک برپور جذبات کا اظہار کرنے کے وجہ سے اس کو منصور بھاگنا پڑا ریزائن کر گئے جب وہ اس وقت عرب نے دیکھا کہ اب ہم اپنے مفادات کا طافق جس بند نہ تھا وہ بندہ عوامی طاقت کیسے ہوسا تھا تو ہم کے پاس کوئی آپشن رہے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی زلت تھی اگر سعودی عرب اس وقت خاموش ہو جاتا یہ سعودی عرب کے لیے بہت بڑی زلت تھی اور نہ صرف سعودی عرب کے لیے بہت بڑی زلت تھی بلکہ عالمی استعمار کے لیے بہت بڑی زلت تھی جن کا گریٹی پلائن تھا کہ ہم ایک ویک ٹارگٹ تو یہ تو بجائے اس کے کہ وہ بیک فائر ہو جائے گا وہ والی پالیسی وہ والی پلاننگ ہماری کہ ہم کمزور ممالک کو ہدف بنا کر نشانہ بنا کر جنگ نافذ کر کے ان سے ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اسی طاقت کو اگر آج بھی تسلیم نہیں کریں گے تو یہی بہت حشر آپ کے ساتھ کیا جائے گا لہٰذا جب وہاں پر ان کا ایک جو کتلی تھا وہ بھاگ تو وہاں پر ان کو امر مجبوری ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا کہ وہ وہاں پر خموشی اختیار کرتے لہٰذا ان کو امر مجبوری جنگ نافذ کرنا پڑی جب جنگ نافذ تو وہ بقاعدہ انہوں نے جب دیکھا گئے انہوں نے بقاعدہ پلاننگ کی کیونکہ یہ کمزور عدف ہے تو انہوں نے جنگ بھی اس ورے سے نافذ کی ایک تو وہ سیاسی مجبوری بن گئی تھی دوسرا ان کے پاس یہ بات تھی کہ ان کے مائنڈ میں یہ کلکولیشن تھی کہ یہ ایک کمزور ملک ہے لہذا جنگ نافذ کریں کہ انہوں نے چند انہوں نے کچھ ان کی انٹیلینجنس نے بقاعدہ طور پر مائنے سے بھی کم دنوں کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ ہم جا وہ یمن کو فتح کر لیں گے یہ ہمارے لئے کو مسئلہ ہی نہیں اب یہاں پر ہم عوام کے لئے ایک اور نکتہ رکھنا کیا گئی کے لئے کیونکہ ہم سائیڈ بائی سائیڈ ہم جب کوئی ٹاک شوز کرتے ہیں جب ہم کسی اشیوز پر بات کرتے ہیں ہم کی آگئی کے لئے کرتے ہیں اور عوام کے اندر بقاعدہ ایک بیداری اور عوام کے اندر بقاعدہ ایک شعور بیدار کرنے کرتے ہیں تو عوام کے اندر سب سے پہلے یہ بات عوام کو سمجھے کہ سعودی عرب نے اشیو یہ بنایا کہ منصور حادی نے سامنے جب یعنی عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اشیو یہ بنایا کہ منصور حادی ایک جمہوری حکمران تھا اس کی حکومت کو عوام نے جو کہ وہ بھی جمہور تھے انہوں نے جب اپنے انٹرنل اشیوز کی وجہ سے پرٹیکل اشیوز آر ملک میں آتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان نے بہت بڑا دھرنا دیا ایک سو چھبیس دنوں پر مشتمل دھرنا دیا اور اگر اس دوران خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر انہوں نے جاتی ملک کے اندر اور عمران نواز شریف کو ریزائن کرنا پڑ جاتا تو کیا نواز شریف کی حکومت کو بچانے کیا عوام پاکستان پر بھی عملہ کرتا کیا یہ ایک جمہورید طریقہ ہے عوام کو ان باتوں سے اگائی ہونی چاہیے کہ یرب جو بات اس وقت ہم نے رکھ رہا ہے کہ ہم نے یمن پر حملہ کیا کہ وہاں کی حکومت کو اس کے عوام نے اس کی حکومت کو ٹپل کیا اس کی حکومت کو جو ہے وہ مختلف ایشیوز کی وجہ سے وہاں کے وزیراعظم کو بھاگنے پر مشبور کیا تو وہ ایشیو تھا یا یمن انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں تھا جو سعودیہ پر حملہ آور ہو یعنی یا کوئی بھی دوسرا ملک کیوں حملہ آور ہو کسی دوسرے ملک کے کیا ایسی وجہ بنی جی بالکل آپ نے درست اشارہ کیا میں اسی تسلسل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو سعودی عرب کو ایک دوسرے ملک پر جو کہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اس کا ایک اپنا آئین ہے اس کی اپنی ایک جمہوری حکومت تھی وہاں کے عوام کی منشق اور منشق کے مطابق وہاں کا آئین بنا تھا اور وہاں کی عوام اپنی حکومت کی تبدیلی کا حق رکھتی ہے سو فیصد آف کر رکھتی ہے اور آج بھی رکھتی ہے اور ہر ملک یہاں ایسے ہی ہے اب اگر ہم آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو یہاں پر میں ایک اور عوام کی اگائی کے لیے ایک بہت ہی انتہائی حساس اور بہت ہی اہم نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اگر فردہ سیک آف ارگومنٹ ہم اس بات کو ایک سیکنڈ بھی لیں کہ سعودی عرب نے ایک دوسرے ملک کے وضعی ریکویسٹ بار حملہ کیا جمہوری حکومت کی بہالی کے لیے کام کیا تو سب سے پہلے سعودی عرب اپنا سٹیٹس کلے کہ سعودی عرب کے اندر بزاتے خود بادشاہت ہے جو کہ انیس سو پچیس سے بیٹھی کیا ایک وہ ملک جس کے اندر بادشاہت کا نظام قائم ہے ایک ایسا ملک جس کے اندر ڈیموکریٹک پروسس ہے ہی نہیں ایک ایسا ملک جس کے اندر عوام کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے ایک ایسا ملک جہاں پر عوام کے حقوق سرعام پاماتیں ایک ایسا ملک جس کے اندر مختلف اقوام اور مختلف مسالک کی بنیاد پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ وہاں پر شیعہ جینوسائیڈ کیا جاتا ہے وہ ملک جس کو بادشاہت لیے ہوئے آج تقریباً کوئی ایک صدی ہونے کوئے تو وہ ملک ایک دوسرے ملک کے اندر جمہوریت کا نفاظ کرتا ہے تو کیا عوام سے ہم یہ بات عوام کے گوشت گزار کرتے ہیں یہ ہم عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں ہم اپنا اس مقدمے کو کہ کیا ایک ایسا ملک جو سب سے پہلے جمہوری پروسس اپنے ملک میں شروع کرنا چاہیے اس کو عوام کے مفادات کی بات اپنے عوام کی کرنی چاہیے اس کو اپنے ملک کے اندر جمہوریت کا بول بالا کرنا چاہیے اپنے ملک کے اندر جمہوریت کا امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے اپنے ملک کے اندر نسل در نسل بادشاہت اور ملوکیت بلکہ ڈکٹیٹرشپ کی بطرین مثال ہے کہ جہاں پر ڈکٹیٹروں نے بھی ایسے مظالم نہیں ڈائے ہوں گے آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت اگر عالمی دنیا کے اندر اس وقت اگر ہم صحفت کی دنیا کے اندر بات کریں تو جمال خاشک جی اس زمانے کے اندر جہاں پر اس وقت آپ دیکھیں کہ صحفت کی آزادی کے لیے بڑی بڑی تحریکیں چلائی جاتی ہیں وہاں پر ایک ایسا آزاد منش صحفی جمال خاشک جی جو ایک دوسرے ملک کے اندر انٹرفینس کرتے ہوئے اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے اس کی بطرین مثال ہے کہ جو اپنے ملک کی سردوں کے اندر تو جمہوریت کا نفاذ نہیں چاہتا لیکن دوسرے ممالک کے اندر یمن کی جنگ کے اندر جو بنیادی طور پر وہ جیسٹیفیکیشن دیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں یمن کے اندر ایک دیموکریٹک پرائم منسٹر کے ریکویسٹ پر کہ وہ جمہوری حکمران کو جمہوری وزیراعظم کو جو ہے وہ وہاں سے اس ملک کے اندر سے ٹپل کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم اس کی جمہوریت کی جمہوری حکمران کی بالی کے لیے جو ہے وہ ہم نے جنگ نافذ کی تو وہاں پر ہم اس کو آئینا دکھانا چاہیں گے کہ کیا ہم عوام کو اگائی دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو دھوکہ عوام کو ان دھوکوں سے بچنا چاہیے کہ جس کے اپنے جو اور آپ میں سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی بادشاہت قائم کیسے ہوئی آپ دیکھیں کہ انیسویں صدی کے اوائل میں بقاعدہ ایم آئی سکس جو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ جو کہ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ جو کہ ایک بہت بڑی خلافت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے بقاعدہ طور پر وہاں پر ان سعودی حکمرانوں کو بقاعدہ زبردستی لوگوں کے گردنوں پر جو ہے وہ براجمان کیا گیا اور بقاعدہ ان کو اقتدار دلوایا گیا تو وہ لوگ جن کو بقاعدہ ایک سازش کے ذریعے اپنے ملک کے اندر اقتدار دلوایا گیا اور اپنے ملک کے اندر وہ عوام کے حقوق کی بات نہیں کرتے تو وہ یمن کے اندر پچھلے چھ سال سے بدترین وہاں پر قتل و غارت گری اور ہر قسم کا کرائیسز اس وقت یمن دو ہزار انیس دنیا کی سب سے بدترین جو ہے وہ کرائیسز جو ہے وہ یمن کا یمن کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے بقاعدہ طور پر یو این او کی بقاعدہ سٹیٹسٹکس ہیں جس کے اندر آپ یمن کا مقابلہ دنیا کی کسی سرزمین سے نہیں کر سکتے اتنا بوران پیدا ہو چکا ہے اور صرف اور صرف اس ایک بادشاہ کی وجہ سے اس بادشاہ کی وجہ سے اور یہ بادشاہ کیونکہ کٹ پتلی ہے عالمی استعمار کا جنہوں نے بقاعدہ طور پر انیسوی صدی میں ان کو بادشاہ بقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سپر پاور جس کے اپنے ملکے اندر ڈیموکریٹک پروسس چلتا ہو ڈیموکریسی ہو وہ ایک بادشاہ کو تحفظ دے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس کے کوئی مفادات نہ ہو یہ سپر پاورز کبھی بھی کسی بادشاہ کو اس قدر وہ تحفظ فرام نہیں کرتے اور اس کے ذریعے آج وہ یہ سارے کام کروا رہے ہیں یمن کی جنگ مجبور گیا اس کو کہ آپ ہر صورت میں یہ یمن پر حملہ کریں اور بقاعدہ طور پر اس کو ایک تیہو بالا کر کر لوگ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں ہر صورت میں لیکن چھے سال گزرنے کے باوجود سعودی عرب ایک انچ یمن کی زمین آصل نہیں کر سکا سعودی عرب اپنے تمام تر منصوبوں میں اندر ناکام ہو چکا ہے عالمی استعمار تمام تر منصوبوں میں ناکام ہو چکا ہے گو کہ اس وقت یمن کا بہت بڑا کرائسز ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک تھوڑے سے فیکٹس ان فگرز یمن کے حوالے سے بیان کیے جائیں کہ اس وقت چھے سعودی عرب نے جنگ نافذ کی ہوئی ہے وہاں پر یمن کے اندر نائٹی پرسنٹ فوڈ امپورٹ کی جاتی ہے یمن کے اندر کسی قسم کی کوئی ذرا کسی کوئی انڈسٹری کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو یمن کے اپنے عوام کے لیے وہاں کی لوگوں کے لیے کوئی خوراک بنباس کیا جا سکے کسی قسم کی اس کرائسز کے اندر اس قدر شدید کرائسز ہے کہ نائٹی پرسنٹ ان کو فوڈ امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور جب وہ نائٹی پرسنٹ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ تو سفر کریں کہ جب اتنی کم تعداد میں جب خوراک آتی ہے کسی ملک کے اندر تو اس کی پرائسز اسمان تک پہنچ جاتی ہیں وہاں کی لوگوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جو پیسکول انوائرمنٹ کے اندر ہیں وہاں پر انیمپلائیمنٹ کی کیا حالت ہے وہ لوگ اپنی ان کے اندر زراعت کی کیا حالت ہے ان کی معیشت کی کیا حالت ہے تو وہ ملک جو پچھلے چھ سال سے وہ سلسل بطرین جو ہے وہ ایک جنگ کا سمان سمان ہے جس کے اندر اور وہاں پر بطرین قطل و غارت گریہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں انیمپلائیمنٹ وہاں پر لوگوں کے اندر آپ دیکھیں پانی کا پانی صاف پانی پینے کا پانی محروم ہے وہاں پر اگر اس وقت اگر آپ فیکٹس ان فگر جو کہ یو اینو کے فیکٹس ان فگرز ہیں 3.6 ملین لوگ بے گھار ہو چکے ہیں سعودی عرب کی سوار کی وجہ سے 3.6 ملین لوگ بے گھار ہو چکے ہیں اور 17 ملین لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں 17 ملین ایک تروڑ ستر لاکھ لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور 24 ملین افراد انسانی امداد کے منتظر بیٹھیں دو کروڑ چالیس لاکھ لوگ انسانی امداد کے منتظر بیٹھیں اقوام متحدہ نے اپنا بجٹ جو رکھا تھا یمن کے لیے وہ جون کے اندر دو بلین ڈالر کی کمی کا سامنا کرنا پڑے ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے کہ وہاں پر وہ پورا نہیں کر پا رہے کہ یمن کے اندر اس قدر شدید کرائسز ہے اس کے علاوہ ہزار سیویلین اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھیں ہر دس منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں پر مرتا ہے شدید وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں کا جو میڈیکل انفرسٹرکچر ہے بلکل تباہ ہو چکا ہے اور اوپر سے جب یہ خصوصی طور پر جب کرونا آپ دیکھیں پینڈیمک کی جب صورتحال ایسے ممالک جو کہ ڈیویلپٹ کنٹریز تھے ترقی یافتہ ترین ممالک امریکہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے یوکے دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے آپ دیکھیں اس کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے اندر یہ دو ممالک بھی بدترین اس وقت ان کا ہیلتھ فیسلٹیز بری طرح متاثر ہوئی ہے اور انہوں نے ان کا جو ہیلتھ انفرسٹرکچر تھا وہ اپنے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اس طرح فیسلٹیٹ کرنے میں اور لوگوں کو اس ڈیزاسٹر سے باہر نکالنے کے لیے مکمل طور پر کام نہیں کر سکا وہ ملک جو دنیا کے جدید ترین ملک ہیں جو سپر پاورز ہیں اب آپ ذرا ظلم کا اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جو چھ سال سے بدترین جنگ کا شکار ہے وہاں پر سعودی عرب اور ان کے اتحادی اس پر صبح و شام حملے کرتے ہیں وہاں پر آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ترقی آفتہ ترین ممالک کوویڈ نائنٹین میں رول پلے نہیں کر سکے تو وہاں پر لوگوں کی وہ حالت اور کوویڈ نائنٹین کی سب سے امپورنٹن چیز یہ تھی جو کہ ڈاکٹرز نے بھی بتائی تھی کہ آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہونے چاہیے اور امیونٹی سٹرانگ ہونے کے لیے آپ کو ایک بہترین فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ یمن کے اندر جو ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ سیونٹین ملین لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہے جو کہ بنیادی ضرورت کی خوراک ہے جو یعنی بنیاد بچوں کی دودھ بنیادی ضرورت ہے روٹی بنیادی ضرورت ہے لوگوں کو عام کھانے کا لوگوں کو صبح صبح کی دن کی اور رات کا کھانا کھانے کے لیے جو بنیادی ضرورت کی روٹی ہے وہ ان کی بنیادی ضرورت ہے جا وہ میں اثر نہیں ہے وہاں امیونٹی ڈویلپ کرنے کے لیے وہ لوگ بچارے کہاں کیا کچھ کرتے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یمنیوں نے اتھیار نہیں پھینکے اس کے باوجود دیکھیں یمنیوں نے اپنی عزت نفس کا صدہ نہیں کیا اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ یمنیوں نے اپنی مقاومت اور اپنی مضامت سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے یہ بقاعدہ طور پر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیک فائر ہو چکا ہے وہ پیغام جو کہ امریکہ دینا چاہتا تھا دنیا کو وہ پیغام جو کہ سعودی عرب دینا چاہتا تھا دنیا کو کہ اس قسم کے کمزور ممالک پر حملہ آور ہو کر طاقت کو یہ پیغام دینا کہ آپ ہمارے پول کے اندر ہی رہیں آپ اسی طاقت کے زیر سایا رہیں آپ رشیہ کے بلاک میں نہ جائیں آپ چائنہ کے بلاک میں نہ جائیں آپ ایک آزاد بلاک بنانے کی کوشش نہ کریں یہ بیک فائر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھے سال میں اسیوں نے نہ اپنی ایک انچ زمین دی نہ انہوں نے اپنی عزت نفس پر سودہ کیا اور نہ انہوں نے اتنے برے کرائسز کے اندر جہاں پر خواتین اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی وہ بچے جو اس وقت جو فیکٹس ان فکرز ہیں کہ جو کہ بیان کی جاری ہیں کہ اس وقت خواتین 3.2 ملین خواتین اور بچے خورا کی کمی کا شکار ہے اور 2.4 ملین بچے کرونا کی وجہ سے امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے اپنی خورا اور اس کے علاوہ امداد وہاں پر نہ پہنچنے کی بہت سکر شکار ہے یعنی یہ اتنے بڑے فگرز ہونے کے باوجود انسانی کرائسز ہونے کے باوجود آپ دیکھنے کہ یمن کی عوام کی مقاومت مضامت عزت نفس اور اپنے اپنی عوام اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی ان کی جو طاقت تھی ان کا جو نظریہ تھا اس کو ابھی تک وہ مات نہیں دے سکے اور اب ایک نیب ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے بھانے نونڈ رہے ہیں اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی باگچیت چلی تھی پچھلے دنوں ایک کوویڈ نائنٹین کے اندور برقاعدہ طور پر ایک اسکیپزم کا رستہ اختیار کوشش کی گئی کہ ہم اس کو ہیومنیٹیرین گراؤنڈز کا رنگ دیتے ہوئے ہم اس جنگ سے پسپائی اختیار کر لیں کہ کسی طرح اس جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں کہ تاکہ ہم نے اتنے رسورسیں ضائع کیے ہم نے اربون ڈالرز اس جنگ میں جونک دیئے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اس جنگ میں اکیلہ نہیں ہے اگر آپ دوسری طرف فیکٹس انٹھ فگرز دیکھیں وہ خطرناک ہیں اس وقت دوسری طرف افسر اختیار وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ اس وقت چھ سال کا جو عرصہ گزر چکا ہے اندر بقائدہ طور پر یہ جو حملے کیے گئے ہیں ان کے اندر بقائدہ فائٹر جیٹ اور جو جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بقائدہ مصر مراک اردن سودان یو اے ای کوئیت قطر بیرین ان سب ممالک نے سلیا سب سے بڑھ کر امریکہ نے انٹیلیجنس فرام کی امریکہ نے بقائدہ طور پر انٹیلیجنس شیطنگ کی اس کے بعد امریکہ نے جازوں کو ہوا کے اندر بقائدہ ری فیولنگ کے لیے بقائدہ طور پر فسیلیٹیٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ اتنے سارے کنٹری جو آپ نے ابھی نام لیا سودان مراکش اور دوسرے جو ممالک جو عصدار ہیں اور بھی کافی مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہے مزید تو یہ جو لوگ اتنی ساری اس کو پاور دے رہے ہیں آخر یہ بھی تو جنگی جرائم کا جو ہے وہ صدار بن رہے ہیں اور اس میں جو جنگی جرائم ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیے جاتے کیوں دنیا کا قانون جو ہے وہ ان کو جو ہے کٹیرے میں نہیں کھڑا کرتا ان ساری طاقتوں کو عام دنیا میں تو جیسے کہیں کوئی کچھ کر دے تو فوراں یہ لوگ اس ملکو ہی تباہ کر گیتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ جو طاقتیں ہیں جو سعودیا کے بیچھے ہیں اور جو سعودیا کو استعمال کرتے ہوئے سعودیا سمیت اس کا ساتھ دے رہی ہیں جو جنگی جرائم ہے کچھ ان کے بھی نشان دہی کیجئے اور ان کے اوپر کیوں رول کیوں نہیں پلے کیا جارہا انٹرنیشنل جو یا یومن رائٹس کے وہ اداریاں جو ہر بات پہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آکے ان کی بولتی کیوں بند ہو جاتی اور اگر بولتے ہیں تو سنائی کیوں نہیں دی جی جی دیکھیں جہاں تک جنگی جرائم کا تلق ہے تو آپ نے بقاعدہ طور پر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سعودی عرب بترین جنگی جرائم جو ہے اس کا ارتقاب کیا اس نے سکولز پر حملے کیے گئے لوگوں کے گھروں پر حملے کیے گئے مارکٹس پر حملے کیے گئے ہسپٹلز پر حملے کیے گئے اور اس کے علاوہ عبادت گاؤں پر مساجد پر حملے کیے گئے بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر بقاعدہ طور پر ایک شادی کے اوپر سعودی عرب نے اٹیک کیا اور جس میں بائیس افراد جو ہے وہ لکمہ اجل بنے اور اس کے اندر بقاعدہ طور پر آٹھ بچے تھے جو شہید ہوئے یعنی آپ دیکھیں کہ بترین مظالم کی جنگی جرائم کی انتہا ہے کہ ایک شادی پر بقاعدہ طور پر بمبارڈمنٹ کی گئی اس کے بعد ایک سکول وین پر حملہ کیا گیا جس کے اندر بائیس بچے تھے شہید ہو گئے جنگی جرائم کا ارتقاب بترین جنگی جرائم کا ارتقاب کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے اور ان جنگی جرائم پر عالمی دنیا مکمل طور پر خاموش ہے اور یونائٹڈ نیشن مکمل طور پر خاموش ہے یونائٹڈ نیشن کا صرف ایک کام رہے گیا کہ اس کا کام ہے کہ وہ فیکٹس فائنڈنگ کر کے اور اپنی ویب سائٹ پر فیکٹس فائنڈنگ کر کے ویب سائٹ پر فیکٹس اور اپنے آپ کو سرخرو کریں کہ دیکھیں ہم کتنے فیکٹس کے میں اشارہ کرتا چلوں یہی پر ایک بہت بڑی کوشش جو کہ کوالا لمپور کے اندر ملیشیا کے اندر کی گئی اسی چیز کو یونائٹڈ نیشن کے اسی سیاہ کردار کو بطرین کردار کو کنڈم کرنے کے لیے اور اس کے مقابلے میں ایک نیا بلاک بنانے کے لیے ایک ایسی نئی تحریک بنانے کے لیے ایک ایسا نیا پلیٹ فارم بنانے کے لیے جو عوام کے حقوق کا حقیقی نمائندہ بن جب کوالا لمپور کے لیے یہ کام کیا گیا تو آپ دیکھیں پھر تاغوت اور پھر عالمی دنیا مترک ہو جی انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنے انہی دوستوں کو بقاعدہ پیغام بیجا جس میں سے بقاعدہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بھی ایک بارپور پیغام گیا اور پاکستان کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا گیا اور پاکستان کی بدترین معاشی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر تھی ایک بہت پڑی ایک رے آف ہوپ جنم لیا تھا کہ یونائٹی نیشن کے مقابلے میں ایک پیرالل ایک ایسا اور عرب لیگ کے مقابلے میں ایک ایسا پلیٹ فارم مویسر آئے لوگوں کو جس جو کہ ابتدا تھی لیکن ابتدا ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کی ڈیویلپ کیا گیا عالمی طاقتوں نے سعودی عرب کے ذریعے بغدی عرب نے کیونکہ پاکستان کی بترین معاشی صورتیال کو متنظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اس معاشی سورتیال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ اگر آپ نے کالال لنپور کانفرنس میں شرکت کی تو ہم وہ فائنانشل ایڈ جو آپ کی معیشت کو سنبھال دینے کے لیے ہم نے آپ کو دی تھی وہ ہم ویڈر کر لیں گے لہٰذا پاکستان نے ایری کی وجہ سے اس فائنانشل کے باہر نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر کمپرومائز کیا اور اس کالال عبرت کا نشان بناتے ان لوگوں کو جو ان کے مقابلے میں اس یونی پولر دنیا کو ملی پولر دنیا کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو عبرت سزا دیتے ہیں دیکھیں ماتیر محمد جنہوں نے سارے پورے سسٹم اس کے لیے انہوں نے کالال لیمپور کانفرنس کا بنیاد رکھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے رول پلے کیا اور اپنے ملک انتخاب کیا ان کو دیکھیں کس طرح عبرت کا نشانہ بنایا گیا ان سب سے پہلے ان سے ریزگنیشن دلوایا گیا ان کی اپوزیشن جماعت کے ساتھ ان کا کنفلکٹ کریئٹ ہوا انہوں نے ریزائن کیا اس کے بعد ریزائن کرنے کے بعد ان کو ان کی پارٹی سے بھی نکال دیا گیا اور اس کے بعد ابھی صورتحال جو نئی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بقاعدہ طور پر سیاست سے کنارہ کشی پر مجبور کر دیا گیا تو یہ وہ عالمی استعمار کی ساتھی ہیں کہ جب آپ ان کے اقتدار کو اور ان کی پاور کو چیلنگ کرتے ہیں تو وہ اگریسیولی ریٹیلییٹ کرتے ہیں وہ پھر اس کے برپور مضامت کرتے ہیں اور کسی ملک کو بھی اپنی آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے آپ دیکھیں یمن کے عوام کا حق بنتا تھا کہ وہ اگر اپنی سیاسی پلیٹیکل چین چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو ان کا دیموکریٹک رائٹ ہے وہ دیموکریٹک رائٹ جو امریکہ کے عوام کا اندر ہے وہ دیموکریٹک رائٹ جو یوکے کے عوام کا یوکے کے اندر ہے وہ دیموکریٹک رائٹ جو پوری یورٹنیز میں کیا گیا اور ان پر جنگ نافذ کی گئی کہ آپ نے اگر ہمارے اس کٹھ پتلی کو جس کو آپ نے یہاں پر ایک دیموکریٹک پراسس کے ذریعے یہاں سے اتار پھینک ہے اور اس کو ریزائن دینے پر مجبور کر دیا ہے ہم اپنے اس کٹھ پتلی کو طاقت کے بل بوتے پر وہاں پر ان کو ڈیموکریٹک تمام ویلیز انہوں کو سپورٹ کر رہے کسی جگہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کر رہے کسی جگہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے کوئی نظریہ نہیں یہ ان کے اندر کسی قسم کا نہ یہ دیموکریسی کے ساتھ سنسیر ہیں نہ یہ کسی بادشاہ کے ساتھ سنسیر ہیں نہ یہ کسی اور سسٹم کے ساتھ سنسیر ہیں یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے ساتھ سنسیر ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہے اور وہ مفاد کا نظریہ ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ان کا کیا جنگیں وہاں پر ایک مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم ہے جو پوری دنیا کے اندر وائد ایک اسلامی حکومت جو کہ اسلام کی بنیادوں پر قائم کی گئی یہ اسلامی حکومت ہے باقی مسلمان مبالک اندر مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اسلامی اور الہی حصولوں کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو کوئی حکومت نہیں ہے اس کی وہاں پر ایک اتنی ایڈیو حکومت وہ پرنسپلز جن کو پوری دنیا اپریشیڈ کرتی ہے ان پرنسپلز پر جو امد کھڑی ہے اس کے بھی وہ دشمن ہے وہ بادشاہ جو بظاہر جس کو وہ سکھیں لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے مفادات آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت میں ٹرمپ صاحب نے یہ اشارہ کیا کہ سعودی عرب دودھ دینے والی گائے ہمارے لیے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کے ساتھ بھی اگر سنسیر ہوتے تو کم از کم اس کا مو رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے ظاہری تعلقات کو رکھنے کے لیے اس کو اس قدر نفرت انگیز ڈائلاگ بول کر اس کو اس طرف نشانہ نہ بناتے اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا کہ ہم کسی کے ساتھ بادشاہ یہ جو بادشاہ ہے جس کو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر اگر ہم کسی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں مفاد کی خاطر نظام کے خلاف ہیں اپنے مفاد کی خاطر ایران اسلامی مملکت کے خلاف ایک الزام یہ بھی تو لگایا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ہوتی باغیوں کو اور جو ہے اس کی وجہ سے خطے میں بد امنی ہے اور ہمارے یہاں پہ پاکستان یا دوسرے ممالک میں جو ہے اسے ایران سعودیہ پروکس کہا جاتا ہے تو اس میں ایران کا کیا رول ہے کیا واقعی ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہے یا کچھ اور کر رہا ہے اور اگر وہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں چھوٹے سے نکتے کی طرف اشارہ کر دوں کہ دنیا کے اندر نیوٹرل رہنے کا کونسیپٹ وہ صرف صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ جنوروں کے اندر پایا جا سکتا ہے اگر کوئی انسان جو کہ دماغ رکھتا ہے سید مقاومت سید حسن نصر اللہ نے کچھ عرصہ قبل یہ لفظ سید حسن نصر اللہ کے ہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ لفظ کہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ کسی کو یہ پریشیرائز کرے کہ آپ فلاں کرائیسز کے اندر یا آپ فلاں قضیہ کے اندر فلاں مسئلے کے اندر نیوٹرل رہے تو انہوں نے کہا کہ وہ انسان جو دماغ رکھتا ہے وہ انسان جس کو خدا نے عقل دی ہے وہ انسان جس کو شعور دے کے پیدا کیا گیا وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا انسان کی سب سے افصل ترین حالت یہ ہے کہ وہ حق کی طرف کھڑا ہو وہ معاملے کا بارکبینی کے ساتھ تجزیہ کرے اور حق کے ساتھ کھڑا ہو اور جہاں تک اس کی مدد کر سکتا ہے وہاں پر کھڑا ہو تو لہذا یہ نکتہ واضح ہونے کی ورہی سے دنیا کے اندر نیوٹرل رہنے کا یہ بھی عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خود وہ نیوٹرل نہیں رہتے لیکن جہاں پر ان کے مفادات کو نقصان پچھانے کے لیے کوئی ان کے مقابل آگ کھڑا ہو تو وہ نیوٹرل رہنے کا ایک نیا ایڈیالوجی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے نیوٹرل کا نیا نیا کہتے ہیں کہ انسان یا حق کی طرف ہوتا ہے یا باطل کی طرف ہوتا ہے یہ نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا اور جس کو نیوٹرل کا نام دیا گیا کہ جس کو آپ خاموش کہتے ہیں کہ کہ خاموش جو لشکر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر باطل کے لشکر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے وہ بھی بنیادی طور پر باطل لشکر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے وہ بھی نیوٹرل کہلاتا نہیں ہے جس کو بزاہ نیوٹرل کا لبادہ پہنائے جاتا ہے لہٰذا ایران کی یمن کے حوالے سے صورتحال بلکل واضح وہ ایران یمن کے حوالے سے نیوٹرل نہیں ہے لیکن جتنی مدد صفارتی طور پر پولٹیکلی اور جو انسانی بنیادوں پر اس کی مدد کر سکتا ہے وہ ایران ڈنکے کی چوٹ پر ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے ایران کی خارجہ پالیسی کا ببانگ دول یہ حصہ ہے ایران اپنی پالیسی کو چھپاتا نہیں ہے ایران نے واضح طور پر دو ٹوک اشارہ کیا ہے کہ مظلوم کی حمایت فلسطین کی حمایت ہماری ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے جس سے ہم ایک انچ پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا یمن کی مظلوم کی مدد بھی ایران میرٹ پر کر رہا ہے اور ان کی پولیٹیکل مدد کر رہا ہے اور ان کی سفارتی مدد کر رہا ہے باقی جس طرح ایران کے اوپر شدید ایک شکنجے کسے گئے ہیں ان کے اوپر ایک سنکشن لگائی ایران یمن کی سفارتی مدد کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے اس کی سیاسی مدد کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے انسانی امدردی کی بنیاد پر اس کی مدد کرتا ہے ڈنکے کی رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو نظریات کی بقاعدہ طور پر سٹڈی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مدد یہ ویپنز دینے سے بڑی مدد ہے یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی ورہ سے اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ایران لوگوں کو مقاومت دیتا ہے ایران لوگوں کو استقامت دیتا ہے ایران ایک استعارہ بن چکا ہے مضامت کا ایران جو ہے وہ سپر طاقتوں کے سامنے اس نے بقاعدہ طور پر اس زمانے کے اندر سیونٹی نائن میں انقلاب آیا ایٹی کے اندر ایران پر جنگ نافذ کر دی گئی اور آٹھ سال جنگ نافذ رہی ایران نے آٹھ سال جنگ کا مقابلہ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ مضامت اور مقاومت اور استقامت اور اپنے عوام پر بروسہ اور سب سے بڑھ کر خدا کی ذات پر بروسہ یہ ایسے نظریات ہیں جو آپ کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے یہ عالمی طاقتیں تمام تر ریسورسز آپ میں بھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ امریکہ نے اپنے تمام تر انٹیلیجنس ریسورسز کسی جنگ میں یاد رکھیں سب سے بڑی چیز جنگ جیتنے میں انٹیلیجنس کا رول ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دشمن کے علاقے کی دشمن کی صفوں کی انٹیلیجنس نہیں ہے تو تاکہ جہاز نیچے بھی نہ ہوتا رہے اتنی بمبارڈ کریں کہ ان کو سانس لینے کی نوبت بھی نہ آئے اور وہی پر ان کو فضاء کے اندر ریفیولنگ کریں امریکہ کروا رہے اس کے بعد جو کوئیلیشن ان تمام لوگوں کے جو پائلٹس اگر یمن یمنیوں کے فائرنگ کے نتیجے میں اگر ان کے پائلٹس اور ان کے جاز گرتے ہیں تو ان کو بقائدہ ریسکیو کرنے میں بقائدہ طور پر امریکہ جو رول پلے کر رہے ہے اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر اس وقت سعودی عرب کا کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل طور پر اپنا امریکہ کے ہاتھ میں ہے جہاں پر وہ مقائدہ طور پر پوری پلیننگ پوری منصوبہ بندی ساری کی ساری پیچھے سعودی عرب کے پیچھے وہ بقائدہ امریکہ کی منصوبہ بندی شامل ہے اس کے باوجود ایران کا نظریہ مضامت کا نظریہ استقامت کا نظریہ ڈٹ جانے کا نظریہ اپنے زور بازو پر عوام پر اور خدا کی ذات پر بروسہ کر کے اپنے سرزمین کی اپنے نظریہ جو ایران نے دنیا کو دیا ہے آج وہ نظریہ دنیا پر چھتا جا رہے اور یہی وہ وجہ ہے جس جو کہ امریکہ دینا چاہ رہا تھا لوگوں کو ایک خوف کا نظریہ ایک خوف و عراس پھیلانے کا نظریہ اور یہ کم ترین کمزور ترین اہداف کو ترگٹ بنا کر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تم میرے پور میں شامل ہو جاؤ ایران نے اس کے مقابلے میں مظامت کا نظریہ دیا ہے اور اس نظریہ نے پوری دنیا کے اس وقت جو مقاومتی اور مظامتی تنظیمیں ان کو ایک بہت بڑا انکریجمنٹ دی انکریشن دی ہے وہ ایران اس وقت مظامتی نظریہ میں ایک رول مادل پر آیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال آئی ایس آئی ایس کی شکست نائنٹی نائنٹی ٹو ممالک کیوں میڈل ایس کے اندر ایران کے مظامتی میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے اور ترکی کا اور لبنان کا یمن کے پرسپیکٹی میں وہ کیا ہے اور وہ اس پہ کیا اپینین رکھتے ہیں یا انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے اپنے طور پہ اچھا یا وہ کس کے زیرے اثر دوسری لفظوں دیکھئے اس وقت جہاں پاکستان کی بات ہے دیکھیں یمن کی صورتحال میں جبکہ یمن کا آغاز تھا جنگ کا تو پاکستان کو انڈر پریشن لانے کی کوشش کی گئی اس وقت ماضی کے جو حکومتیں تھیں جو اس حکومت سے جو پہلے کی حکومتیں تھی بقاعدہ طور پر ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ یمن کی جنگ میں امارہ ساتھ تھے پاکستان کی حکومت میں اس سے ماضی کی حکومتوں نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا یعنی بہت اچھا انہوں نے اپنی مملکت کے مفادات کو بند نظر رکھتے ہوئے بہت اچھا رول پلے کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر یمن کے حوالے سے ان طاقتوں کے پیغام کو پارلیمنٹ کے اندر بقاعدہ عوامی نمائندوں کے سامنے رکھا کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اور ہم سے یہ تقاضی کیا جا رہا ہے کہ آپ یمن کی جنگ میں حصہ لیں جب انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا تو سعودی عرب کو جنہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ یمن کی جنگ میں ہمارے ساتھ دیں تو جب ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں یہ بات پیش کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو مصرد کر دیا تو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کے اندر یہ بقاعدہ ریکارڈ پر بات ہے کہ اس وقت سعودی ولی عید نے بہت سخت خفت کا اور بہت سخت نرازگی کا اظہار کیا اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہ جب آپ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ پارلیمنٹ سے نہیں پوچھتے اس وقت آپ فوری طور پر رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیئے اور ہم آپ کو عمالی بوران سے قابو پانے کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑی تو آپ نے پارلیمنٹ میں لے گئے لہذا انہوں نے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انتہائی زیادہ زہار نراز کی کیا بلکہ تجزی نگار اور کچھ زرائے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حکومت کو اس کے بعد جو کچھ کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ یمن یمن کا ایشو تھا کیونکہ اس حکومت نے پاکستان کے بہترین مفاد میں کیا تھا اور اس وجہ سے اس کو بہت بڑا کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی اس کے بعد ابھی آج پھر یقیناً ایک دفعہ آپ اگر دیکھیں تو یمن کیونکہ صورتحال اس وقت تھوڑی سی مختلف ہو چکی ہے اس صورتحال سے اس وقت سعودی عرب اور اس کے اتحادی بہت بڑی انکریجمنٹ کے ساتھ جنگ نافذ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کو بڑا ایک امید تھی ایک حسلہ تھا کہ ہم یمن کی جنگ جیت لیں گے لیکن ابھی ان کے حسلے پاس ہوتے جا رہے ہیں یمن کی مضامتی طاقتوں کو انصار اللہ کا ان کے حسلے اتنے بلند ہیں کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ رائی نہیں آپ دیکھیں کہ اس کرائیس سے پہلے بھی یمن کی جو فیکٹس ان فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یمن کی ٹوٹل پابولیشن کا فیفٹی پرسنٹ لوگ یمن کی جنگ سے پہلے بھی زندگی بسر کر رہے تھے آپ دیکھیں آلک دیکھیں کہ اس ملکی جو اتنا کمزور ہے کہ کمزور جنگ ہے ہم صبح شام لاش اٹھانے پر رہ گئے یہ بقاعدہ ایک ایک کرم 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 جو ہے وہ ٹیکٹکس ہے یہ بقاعدہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وار کی جو ایک کرم ٹیکٹکس میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیکٹکس انتہائی خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں بکترین دشمن ہوں آپ بچوں کو نقصان نہیں بچا سکتے کبھی ان کو کوئی کٹیرے میں کھڑا کرے گا کوئی امید نظر آتی ہے کون ٹیکٹکس ہوں گے جو کٹیروں میں لے کے آئیں گے جو اس وقت اسلحہ کون پروائیڈ کر رہا ہے اور کس طرح کی جو طاقت شام کا علمبردار سمجھتا ہے اور کافی جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے دیکھیں جہاں تک وار کرائیمز پر ان لوگوں کو کٹیرن بلانے کی بات ہے تو وار کرائیمز کے حوالے سے مظامتی بلاق کا نظریہ بلکل واضح ہے مظامتی بلاق کا اوتیز کا انصار اللہ کا یہ نظریہ بلکل واضح ہے کہ وار کرائیمز اور ان لوگوں کا جنگی جنونی لوگوں کا ان کو کوئی کسی قسم کی سزا نہیں دے گا ان کو پتا ہے کہ سارے لوگ ان کے پیچھے ہیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے کوویڈ نائنٹین کے اندر یعنی یونیٹڈ نیشن کی کاسا لیس ہونے کا ثبوت کے طور پر میں آپ کو اشارہ دیتا چلوں کہ کوویڈ نائنٹین کے اندر ٹرامپ نے بقاعدہ طور پر یونیٹڈ نیشن کے ایک ادارے کو بقاعدہ طور پر تھرٹ کیا کہ ہم آپ کے فنڈز بن کر دیں گے لہٰذا وار کرائمز کے حوالے سے مضامتی بلاک کو کسی کسی سے کوئی امید نہیں ہے اور مضامتی بلاک اپنے زور بازو پر عمل طور پر بروسہ کیے بیٹھا ہے اس وقت دیکھیں رابر مسلمین جہان ایت اللہ عظمہ امام سید علی خامنائی نے باقاعدہ طور پر یونیٹڈ نیشن اسی قسم کرنے کے قابل نہیں رہا اور بقاعدہ طور پر انہوں نے مخاطب کیا کہ وہ لوگ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو مدافع کا رول پلے کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیئے کہ وہ سامنے آئے اور یونیٹڈ کے مقابل بقاعدہ طور پر اگدارہ کھڑا کریں یونیٹڈ نیشن جو ہے وہ وار کرائمز کی حوالے سے کوئی رول پلے کرنے ابھی تک آپ دیکھیں نا آپ آج تک مجھے بتائیں کسی علاقے میں فلسطین میں کشمیر میں کوئی ایک بات دیکھیں آپ کسی بھی ادارے کی جب اس کی ساکھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے مازی کو دیکھا جاتا ہے آپ جب کسی جگہ اپنی شکایت لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کی داد رسی کی ہے آپ یونیٹڈ نیشن کی آپ تاریخ دیکھ لیں آپ مجھے بتائیں کہ یونیٹڈ نیشن نے عوام آگا ہے اس بات سے عوام آشعور ہو چکے ہیں دنیا پر راز کھل چکے ہیں اس وقت مقاومتی بلاک اور مظامتی بلاک تھیاروں سے زیادہ خطرناک اس لیے ہو چکا ہے کہ عوام کے اندر جو شعور ہے وہ یہ مظامتی اور مقاومتی بلاک نے جو سب سے زیادہ خطرہ ایجاد کی عالمی طاقتوں کے لیے وہ عوام کے اندر آگائی بیداری اور شعور پیدا کرنا ہے شعور ایک ایسی چیز ہے بیداری ایک ایسی چیز ہے مقاومت ایک ایسی چیز جو آپ کو ہتھیار ہونے کے باوجود آپ اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے بھی لیکن آپ کے پاس مقاومت نہیں ہے استقامت نہیں ہے نظریہ نہیں ہے آپ کے اندر جن نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ اتھیار کام کبھی نہیں ہے آپ مثالیں دیکھ لیں میں اگر اس کی طرف اشارہ کروں تو لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے کاسا لیس ہیں وہ سعودی عرب اشارہ کرتے ہیں وہ اس کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی پالیسی ریزائن کرتے ہیں یعنی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے یہ وہ خطرہ ہے جو سب سے زیادہ امریکہ کو لاحق ہے مضامت بلحق کی طرف سے خصوصاً ایران کی طرف سے میڈل ایش کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت جو خطے کے اندر جو ایک نئی ڈیولیپ میٹ ہو رہی ہے میں اس کو کسی اور رخ سے دیکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلا ہوا کرتوس ہے جس کو استعمال کرنے کس کو نہیں پتا کہ اس وقت امریکہ کے جتنی بھی گلف سٹیٹس ہیں جتنی بھی جو عرب ممالک جو بادشاہ تین نہیں پتا کہ ان کے امریکہ کے ساتھ کب تلقات کتنے پرانے تلقات ہیں ان کو صرف منظریان پر لانے کی بنیادی وجہ منظریان پر لانے کی صرف وجہ نیتن یو کے اوپر کیسز ہیں جس سے نیتن یو کی جان چھڑوانی ہے یہ ساکھ کی پہالی کے لیے باقی یہ مضامتی طاقتوں کو کوئی نقصان نہیں پچھا سکتے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں کا مضامتی بلاگ پر سفر پرسن بھی اثر نہیں پڑے گا یہ بات آپ ذہن میں مکمل طور پر اس بات کو راسخ کر لے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے اعلان کرنے کی وجہ سے میڈر خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی یمن کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی تبدیلی آنے والی نہیں کیوں کہ مظامتی بلاق مقاومتی بلاق وہ کسی ایک ایسی اتفاقی طور پر رونمانی ہوا وہ ایک نظریہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں وہ بقاعدہ طور پر ایک ایڈیالوجی کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور جب آپ نظریہ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا نظریہ ان چھوٹی موٹی مزی چھوٹے موٹے طوفانوں کے نتیجے میں یا اس قسم کے پولیٹیکل پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کے نظریہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے نظریہ کو جب جنگیں تبدیل نہیں کر سکیں نظریہ کو جب آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ معایدے کر رہے ہیں اس بعد یو اے ہی نہیں کیا یہ تو پہلے کے غلام ہیں آپ دیکھیں غلام سے یہ کہ لکھ کر دے دو کہ میں غلام ہوں مزامتی بلاغ کو اس سے پہلے کی خبر ہے مزامتی بلاغ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کون کھڑے ہے جن کا اپنے کوئی نظریات جن کی اپنی فٹنگ نہیں ہے جن کی خرجہ پالیسی نہیں ہے جن کی اپنی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے جن کی معیشت نہیں ہے جب آپ دیکھیں کبھی بھی ازاد خرجہ پالیسی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک آپ کی ازاد معیشت نہ ہو جب وہ ممالک ان کے اس معیشت کے اور جو میڈیا سٹنٹس ہیں ان کے زیر اثر آئیں گے جن لوگوں کو جن لوگوں کی اپنی کوئی فٹنگ نہیں ہے اپنے نظریات نہیں ہیں وہ ممالک ضرور ان کے زیر اثر آئیں گے لیکن جن کی ایک مکمل طور پر اپنی نظریات ہیں اپنے ملک سے وفاداری ہے وہ مخلص ہیں وہ لوگ کبھی بھی ان سے مروب نہیں ہوگے اور ہوتیز کی بات یمن کی بات یمنیوں کو اس سے پہلے آج تک چھ سال ہوگے ہیں بے احمانی کی عالم میں آپ دیکھیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں جن کا لباس پورا نہیں ہے وہ جدید ترین ٹکنالوجی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اب ہوتیز بقاعدہ طور پر اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ مزامت بلا اس پوزیشن میں آ چکے ہے کہ وہ بقاعدہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے عرام پر حملہ کیا 50% ان کی پروڈکشن تباہ کر رکھتی اس وقت سعودی عرب کو کئی اطراف سے نقصانات کا سامنا ہے آپ دیکھیں ایک طرف جنگ نے اس کو تباہ برواد کر دیا دوسری طرف اس کا پیسہ جو امریکہ میں پڑھا ہے امریکہ اس کھرمو ڈالرز ان کے تیسری طرف دیکھیں امریکہ ان کو جنگ کے لیے اسلاح بیچ رہے ان کا لگ نقصان ہے ان سے پیسہ لیتا ہے چوتھی طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو فوج دیتا ہے اس کے لیے الگ پیسہ لیتا ہے پانچ طرف دیکھیں کہ امریکہ ایران سے سعودی عرب اور میڈی لیج کی طاقتوں کو ان کے مقابلے میں پلاننگ کے لیے اور اپنے ٹھنگ سمجھ میں نہیں آرہی ممکن ہے سمجھ بھی آرہی ہو لیکن ان کی مجبوری ہے ان کو پتا ہے ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے ان کے آگے dead end ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری بادشاہ بھی بقائدہ ہمیں ایجنڈے کے تحت دیں گے اب جو کچھ ہم جب تک یہ بادشاہ اس وقت تک کرنی ہم نے جب تک ہم اس ڈینڈے پر درامت کریں ہم نہ نہیں کر سکتے سعودی عرب بار سے باہر نکل نہیں دے رہا کیوں امریکہ کے مفادات ہیں کیا مفادات ہیں امریکہ کا اس جنگ سے سعودی کی انرڈی کو ان کی ایون کے ہیومن ریسورس کو اور ان کے انٹلیکشل ریسورس کو دیں آپ کے اندر سوچ رہے ہیں کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے آپ جب ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں جنگوں کی طرف بھی سوچ رہے ہیں آپ کے اندر انٹلیکشل اپروچ ختم ہو جاتی ہے آپ دوسری طرف نہیں سوچ سکتے لہٰذا اس وقت ایک بہت بڑا کرائس جو کہ بادشاہوں کے لیے خطرہ جات کیا رہا ہے لیکن وہ بادشاہ سمجھ بھی نہیں رہے بظاہر اس وقت مضامتی بلاک کامیاب ہے کیونہ نے پہلے دن سے بغاوت کا علم بلند کر دی عالمی طاقتوں کے سامنے ترقی دیں گے آخری کچھ منٹ رہ گئے اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکیں اور اس میں کوئی اہم پوائنٹس یا کچھ چیز رہتی ہو جو آپ مینشن کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت وہ کی عوام ضرورت ہے کیا ان چیزوں پر ہمیں بحثیت مسلمان نظر رکھنی چاہیے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا ان کی طرف مددگار مدد کرنی چاہیے یمنی بہن بھائیوں کی جو معصوم بچے پانی اور چینی پر موجود ہیں اور اتنا بڑا ہیومن کرائیس جو جو جا رہا ہے تو اس میں عوام کیا رول پلے کرے ان کی کچھ مدد ہو سکے اور ان کی زندگیوں پر کوئی آسانی کی اثار نظر آتے ہیں دنیا نے اس وقت جو وار کی ڈائنیمکس چینج کر دی ہیں تو اس وقت میڈیا وار سب سے بڑی وار ہے سوشل میڈیا موجود ہوتے ہیں پاکستانی موجود ہوتے ہیں مختلف اس کے سے بڑی مدد ایک مظلوم کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے حق کے لئے آواز بلند کریں اور سعودی عرب کے اس جنگی کرائم کو بے نکاب کرنے کے لئے اس کے خلاف آواز بلند کریں اور جب سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں گے ان کو انڈر پریشر کریں سعودی کی اتنی زیادہ مدد ہوگی سوشل میڈیا پر جتنی بڑی کیمپین چلائیں گے آپ دیکھیں بڑی بڑی کیمپین چلتی ہیں سوشل میڈیا کی اوپر تو آپ یمن کے مظلومین کے لیے بقاعدہ طور پر جہاں پر دنیا کا بطرین دیکھیں انسانی کرائیس جو ہے اس قدر کی ہے کہ 2019 کا سب سے بڑا انسانی کرائیس یمن میں ہے یہاں بچوں کو دودھ پینے کے لیے نہیں ہے وہ جو پانچ سال سے نیچے کی عمر کے بچے ہیں وہ ہر داس منٹ کے بیسک جو نیسیسٹیز ہیں جو بیسک جو ہیلتھ کی جو ضروریات ہیں تو مویسر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں خواتین اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کر پا رہی گزائی کمی کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پینے کا صاف پانی نہیں مویسر وہاں پر اتنا بڑا حسانی علمیہ جہاں پر سعودی عرب کی اس بربریت اور ظلم کی بریت سے یہ اس نے صرف اپنی بادشات کو بریئے اور عالمی استعمار کی غلامی کرنے تو آپ اگر ان کے حق میں مظلوموں کے حق میں سوشل میڈیا پر ایک آواز بلاند نہیں کر سکتے تو روز قیامت ہم سمجھتے ہیں کہ ان ظلموں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا اگر اپنے جان خلاصی چاہتے ہیں اپنے گردن کو خدا کی بارگاہ میں آزاد تصور کرنا چاہتے ہیں اور روز قیامت اس ظلم میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ان کو چاہیے کہ آج اپنے دھروں میں بیٹھ کر جو جتا ہے کوئی میڈیا میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بسات اور مطابق میڈیا پر آواز بلند کریں گروں میں بیٹھے ہوئے لوگ خواتین کے لیے آواز بلند کریں ان بچوں کے لیے آواز بلند کریں اس یمن کے کرائیس اس کے لیے سوشل میڈیا پر صبح سے شام کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کے مختلف قسم کی نون ایشیوز پر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ یمن کو بقاعدہ طور پر لے اور اس علمیہ کو بقاعدہ سندیدہ لے اور ایک انسانی فریضہ سمجھتے ہوئے ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو خدا وہ دن نہ لائے کہ وہ کسی اور سرزمین پر لوگوں کو اس علمیہ سے گزرنا پڑے اور سب سے بڑی بات ہمارے مسلمان بائی ہونے کے ناتے بچے ہونے 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 ہمیں ایک اسلامی ایک جسم ہونے اپنے اس حیثے پر جس پر بربریت ظلم اور سرطان جس صورت میں جو پھوڑا نکلا ہوا ہے اس کو کاٹ دینے کے لیے ہمیں اپنے سطح پر ہر صورت میں کوشش اور صدا بلند کرنے چاہئے اور ہر بچے جو عورت کو کم از کم کم اپنی زندگی میں اگر کبھی بھی کچھ نہیں کیا تو کم از کم اپنی زندگی میں دس میسیجز یمن کے حوالے سے ضرور سوشل میڈیا پر کرے تو کروڑوں میسیجز ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے سوشل میڈیا بہت بڑی وار ہے یقیناً وہ سرخرو ہوں گے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان ظالمین کا خدا یقین کو ان کی ناک خاک میں رگڑے گا کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا وعدہ ہے کہ وہ مظلومین کے ساتھ چاہے وہ کم تعداد میں ہو لیکن خدا ان کی مدد کرتا ہے کہ اگر وہ کسیر کلیل تعداد میں بھی ہوں لیکن غلب عطا کرتا ہے خدا بشرت کہ وہ حق پر ہو بشرت کہ وہ اپنی استقامت کو اور ملوز خاطر رکھیں اور اپنی عزت نفس کا کربلا میں بلاند کیا ہوا شہار ہے ہاتھ منہ زلہ اس کو اپنے ملوز خاطر رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی اور انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی کہ انہی مقاومتی اور مضامتی بلاند کامیابی کے نتیجے میں خدا امام ازمان کا ظہور جو کو تعجیل جو ہے انشاءاللہ جلد جلد کرے گا کیونکہ یہ مضامتی بلاند یہ مقاومتی بلاند یہ الہی اصولوں پر کھڑے آنے والے لوگ یہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے لوگ ہی امام کا رستہ موار کرنے کے لیے فرنٹ صفوں کا رول پلے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بات دور نہیں ہے کہ یہ مظلومین ایک دن ضرور کامیابی ان کے قدم چومے گی انشاءاللہ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ سب سے بڑی ان کو اتاوی اور انشاءاللہ ان کو سروح کرے گا اور عوام وہ کسی بھی طریقے سے اپنے زبان سے ایک لفظ بھی ادا کریں گے خدا روز قیامت انشاءاللہ ان کو بہترین اتاو فرمائے گا اور ان مظلومین کے ساتھ روز قیامت ان کا انشاءاللہ جنت الفردوس میں جمن کے حوالے سے تمام جو معلومات تھی وہ ہم تک پہنچ آئیں یقیناً سننے اور دیکھنے والوں کے لئے بہت سارے جو پہلو سوچنے کے سمجھنے کے جاننے کے کھلے ہوں گے اور وہ بھی اپنی ایک ملی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جمن کے ایشو کو آگے بڑھائیں سکتے ہیں اسے دعا کے ساتھ کی جہاں رہے خوش رہے آباد رہے مظلوموں کی آواز بنے اور مظلومین اس وقت ہمارے ہی بہن بھائی ہمارے ہی بچے ہیں اول تو اگر کوئی غیر مسلمان بھی ہو تب بھی ہمارا فرض ہے کہ اس دنیا میں ہم دیکھ سب سے ہیں دوسری باتیں کرتے ہیں فالتو جوکس پہ ہم وقت آیا کر لیتے ہیں فالتو میسیجز کرتے رہتے ہیں مگر کوئی پانچ یا دس میسیجز ہم یمن کے حوالے سے بھی فیکٹ نکال کر یو این کی ریپورٹ سے آگے شیئر کر رہی تا کہ ہمارے بہنمائیوں کی کوئی داد رسائی ہو سکے کوئی ان کے آواز سننے والا وہ بچے جن کی مائے ان کو چینی اور پانی سے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک بہت بڑا ہیومن ٹرائسس ہونے جا رہا ہے ہمیں اس طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ کل کو اللہ تک نہ کہا اس کے فیور میں کوئی وات نہ کی تو ہمیں بھی اسی دمان میں اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہئے اسی دعا کے ساتھ کی جان رہے خوش رہے آباز رہے اجازت جاؤ حافظ